شاہ پور تھانے کی پولیس نے بندھن بینک میں کرمشالیوں کو اسلحہ دکھا کر روٹ کا پریاس کرنے والے ابھیکت کو گرفتار کیا ہے جس کے سمبند میں ایس پی سٹی کشن کمار وشنوئی نے پولیس لائن کے وائٹ ہاؤس سبھاگار میں پرسوارتہ کرتے ہوئے بتائے کہ مقبیر کی سوشنا پر ایک ابھیکت کو اسپورٹس کالیج چورہہ سے تین کلومیٹر پس چم سے گرفتار کیا گیا ہے جس کی پہچان جلال الدین خان پتر احمد علی نیوازی مکان نمبر باسٹ نکہا نمبر یادو چولہ تھانا چلوہ تال جنپت گورپل کے روپ میں ہوئی ہے جس کے پاس ریکا ویڈ پسٹل ایک چاکو کو برامت کیا گیا ہے اسپی سٹی نے بتائے کہ دو نومبر کو ایک اگیات ویکتی ہیلمٹ و گمچھا باندھ کر بندھن بینک کے اندر پرویش کر ریوالور اور چاکو دکھا کر کرمچالیوں کو دھمکا کر بیگ میں پیسے بھروانے لگا اسے بیچ بینک کے بینک وائے دوارہ چھپ کر ایمیجنسی پینک بٹن دبا دیا گیا ہے جس سے گھبرا کر ابیوکتو بینک میں رکھا پیسہ چھوڑ کر بھاگ گیا جس کے سمبند میں اپ شاہ کا پربندہ کی تحریر پر شاہ پورتھانے پر مقدمہ پنجکرت کیا گیا جس کو دیکھتے ہوئے ابیوکتو کو سی سی ٹی وی کے آدھار پر گرفتار کر جیل بھیج دیا گیا رفتار کرنے والی پولیس ٹیم میں شاہ پورتھانا پرباری رردیر کمار مشرا اسران چوکی پرباری آرشیش کمار سنگھ ہر حوال فاتک چوکی پرباری مہی شووے کونسچے بال آزاد علی امرتی یادو شامل رہے سمبند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے اسپیسٹی کشن کمار بشنوئی نے کہا موسیقی 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 ایک بینک بوئی نے جو کی گیٹ کے پیچھے تھا اس نے بزر بجایا اسے علام ایکٹیویٹ ہوا اور علام ایکٹیویٹ ہونے پر وہی ویکتی بھاگ گیا لیکن یہ ہے کہ یہ ویکتی ایک بی ای سی دارک ہے اور یہ ایک بینک فارماسیٹیکل کمپنی کے اندر ایمار کا کام کرتا ہے وہاں پر اس پر قریباً 9 سے 10 لاکھ روپے کا کرج ہو گیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ 30 لاکھ روپے کا ایک بینک سے لون بھی لے رکھاتا ہے اس کی سیلوری قریباً چالیس جار روپے ہیں اور وہ اس ستیتی میں لون کا پیسہ لوٹانے اور بینک اور بیوین کمپنیوں کو پیسہ نو لوٹا پانے کی ستتی میں اس نے اس طرح کی گھٹنا کاریت کی ہے اور اسے بیوک کو گرفتار کر تھانا شاپر دوارا جیل بھیجا جارہا ہے بندن بینک کو چننے کے بیچھے اس کا ادشش ہے اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کو پہجان پائیں گے وہاں کے لوگ جبکہ اس کا اسی بینک میں اکاؤنٹ بھی ہے اور وہ دن میں دو گھنٹے پہلے ریکھی کرنے کے لیے وہاں ویجٹ بھی کیا تھا اور وہ ویکٹی وہاں ہیلویٹ اور گمچھا بانگے گیا تھا تو وہ ویزیبل نہیں تھا وہاں کے لوگوں کو لیکن پولیس نے سی سی ٹی وی اور وہاں کا فوٹیج اور آگل بگل سڑک کے فوٹیج اور گاڑی کے نمبر اور ان سبھی سرولانس کے آدھار پر یہ سفلتہ حاصل کیا اس کا یہ کہنا ہے کہ آج سے دس سال پہلے اس کے گاؤں کا کوئی ویکٹی ملا تھا وہ اس کو ریولور دیا تھا اس کی ریولور میں کوئی کارتوس نہیں تھا لیکن پھر بھی کہاں سے اسلاح ملا ہے اس کی بھی جانچ اور کھوزبین کی جائیں گے یہ ویکٹی اکیلا تھا اس کا تنم پھر تینکیو